پاڑے سامنے ندیم نے ایک حلکے پزائیہ اندازلی گل کی تھی کہ گندارہ ان کو بورڈ دے نگینی آنا کمال ہے تو اسی پہ کہنے دے ہونا کہ یہ بڑا کمال ہو گیا ہے کہ گندارہ ان کو بورڈ نے اتنا زبرت سے تمام کیتا ہے کتابہ آنکیڈمی وغیرہ وغیرہ بین شک فرض ہندہ ہے کہ جب آپ نے وست سے زیادہ کم کر لندہ ہے لیکن اس بندیلہ کمال تو ضرور ہندہ ہے لیکن اوزے ناغرے لوگ اوزی اوزے ناغرہ وبستہ ہونے ہیں وہ بڑی معنی ہوتے ہیں بڑی معنی خیل ہندہ ہے ٹیم دے بغیرہ ایک فرض جائنا وہ کچھ بھی کام نہیں کر پڑتا یہ ناغرہ بلالامین دا بڑا فضل ہے کہ ساڑھے ایک بندارہ تھے پینتیس افراد دیس ٹائم مجلے سے عاملہ دے ممبر ہندہ تحال مجلے سے عاملہ دے ممبر اپنی جگہ تک نگینہ ہوئے اسے ہیں کہنے ان کے بادشاہ اکبر مغلیہ شہنشاہ بڑا ہوڑا شہنشاہ آیا کہ اسے کسے ان کے کہنے ہیں کہ جی وہ اکبر بادشاہ تکمال ہے کہ اس کو نو رتن ہے وہ نو رتن دی وجہ نر جانا وہ بڑا باکمال ہو گیا ہے تے منہ تو جی شہنشاہ یہ دے کے شہنشاہ ہے اسے خاتھو تو نو رتن ہے لیکن ساڑے دی سی شہنشاہ تھا نہیں گیا گندارہ کبورڑ کوئی سلطنت تھا نہیں گی لیکن دارہ گئے لیکن میں ایک گل فکر نہ کیا سکنا کہ ساڑے کو نو رتن نہیں ساڑے کو پینتیس رتن ہے میں گل کوئی ساڑے کیا ہے کہ نا کے باکی میں دلو چھوٹی جو میں ساڑ دینا دکٹر نام گل سے ہاتھی ساڑے گندارہ ان کو گوڑ دے سینئر وائس سے ال میں اللہ تعالی نونا تے بڑا فصل کیتا ہے ایک بتین انسان وہ ساڑ دے پارنا پیدوسی ان کو دکام دکام کارنے ہیں ساڑے کو شہر دی بے شہر دی بے تنزیم ہوں دیاں ساڑے سے پہلے کوئی تنزیم ہوں میں گل گیتی میں نے کہا کہ یہ کو شہر دی بے وہ بڑے واقعی بڑا سوسائیٹی دے بڑا فرد نام ہے لیکن شہر دی بکل وسائل نہیں ہوں دے وسائل اسوں دے میر میگس تک منی میگس تک میر گو وسائل اسوں دے گڑی جال سی ہم اس سکرتن نی دانوں میں کمالات دکھا نا فضل دے مختلف وارے ہوں دیں دولت بھی فضل دے والا ہے علم دے فضل دے والا آواز بھی فضل دے والا لکھنا بھی فضل دے والا دکھر ادنان گل دے اللہ تعالیٰ نے وسائل دے دبارنا فضل دے والا ہے میں نے سوچا کہ رتن لیکن ضروری ہے ساڑھے کل سرکار دے وسائل نہیں ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے فضل دے والا ہے وسائل دے والا ہے سارا کی تو پروگرام ہندہ ہے لکھانا ہزارا نا لکھانا اسی دکٹر ادنان گل سابل دیکھنے ہیں دار سر کہنے کیتنا ہوسی میلے کیجی کچھ پنجاز آر سی لائکے لکھ دا تخبینہ ہوئے کہنے بس کم کرو انشاءاللہ ہو جس تیسی ٹلپنیاں تے کام کال درنے ہیں یہ بتانوی گرتن دی کمالات دکھائیں یہ گرتن توڑے سامنے آیا پڑا آواز توڑے سامنے پڑا بیک بھی مزرعہ توڑے سامنے کی دس اسی طریقے تے ساڑے کول ایسے رتن بھی ہیں کہ جڑے لکھنے دے ماشاءاللہ بہ کامال ہوں ساڑے کول ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں میں کیوں ہوں کہ تسی یہ رسالہ یا کتاب تیار کرو تو یہ کتاب چاہ سو سفید تیار کرو تو ساڑے کول ایسے بھی افراد ہیں کہ جلے یہ کم کرت بزور دن پہلی آلوی ان کو کانفر دے دو سکار نیا مسائل ساڑے کول نہیں ہے دن نزدیک آگا کوئی تین چار مینے رہ گئے ساڑا دفتر رمپورے گیٹ دے بچ دندارہ ان کو گوڑ دا پرانا دفتر ہے میں بیٹھا آدنا نانگول صاحب میں کہنے کیس آپ تیاری ہیں میں نے کہنے بس انشاءاللہ ہو دی پئی ہیں کہنے اچھا ساڑے کول بجٹ کیتنا ہوئے کانفرس سے آلوی ان کو پہلی آنمی ان کو کانفرس سے بجٹ کرتا ہوئے میں نے کہی جی بجٹ ہے کوئی پنجی زکالہ پنجی کزار روپ ہے میری جے کچھ ہیں انشاءاللہ پنجی کزار آلوی ان کو کانفرس کہ آلوی کہنے کیسا ہوسیں میں نے کہی جی ڈاڑ سکتا وہ یہ کانفرس ہاں پیسے نہ نہیں ہونیا کہ ارادے دے نہ تو عشق نہ لونیا میں نے کہ ارادہ بھی موجود دے تو عشق بھی موجود دے انشاءاللہ کسی دیکھو ساڑی کانفرس بہنشال اتنی ہوئی کہ اللہ تعالی بخشے چھاڑے کو لگرتن آیا جنہوں آجی علیم جان کہنے دوڑیا جنہیں گے خودی طالوں مثال دے انہیں کہ آجی سب پیسے کہنے سبکر باہر نکراندہ سٹیل دے اے پیشوریوں آجمین کو کانفرس پکرانے پیسے کٹو پیسے کٹو پیسے کٹو جنہوں سٹیل ہے جنہیں جان دیں تکیسی نے پنجاز دار تکیسی نے لکھ تکیسی نے سٹھ دار تکیسی نے دس دار تکیسی نے پانچزار کار دے کر دے ساڑے کو دس لکھ روپے ایک مہینے ساڑے کو پٹھے ہوگئے دوڑا سپانچی گل پر کاننا آج سپانہ سال پہر دی گل پر کاننا یہ ساڑے کو اللہ تعالیٰ دے ندیم صاحب تھی آلے نے میں گل کی تھی کہ میں منو پتہ ہے کہ جاڑے کو لے رتن ہوں انہوں نے تیاریوں سے ضرورت نہیں کی جدو کیسی تھی انشاء اللہ کاؤں کار گھدور دے میں کتے گل کرنا چاہنا ساڑے گندارہ انکو بورڈ منسیرے چپٹر دے بھی ساڑے ساڑے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں ساڑے سامنے آزارہ چپٹر دے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں ساڑے آزارے جبھی کانفرس کیتے ہیں پریزیڈ بھی آدمی کانفرس کیتے ہیں ساڑے خواہش ہے ایسی طریقے تھے آزارہ کشمیر دے پی گندارہ انکو بورڈ دا ساڑے پریزیڈ بڑھائی ہیں ساڑے یہ بھی خواہش ہے کراچی دے پیزیڈ بیٹھے ساڑے کل مطاب سب آگئے ہیں ساڑے پر سامنے ایک چلا چاہید ہے ایک آشک چاہید ہے صرف ایک آشک چاہید ہے کسی بھی جگہاں تے ساڑے جے دو امریکہ چکی ہے کہ آپ پی ساڑی کرانیاں چپٹر بنانیاں کہ ساڑے کو ڈاکٹرم جے تو کاشک مجود ہے سانے کے جی کرانیاں اس کانفرس پہ بیٹھے ہیں تو ایک اور سانو مل گیا رتن مل گیا کاشک مل گیا داکٹرم نسیم اشرف جیسے ذکر بھی ہویا ہے کانفرس اٹھائن انہوں نے کہنے کے جیو جاو دین یہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تسی یو ایج بھی ایک چکٹر پھوڑ لو گندارہ انکو بھوڑ دا میں نے کہی جیو کساں کہنا بس میں سمالنا اس کامنا میں نے کہی جی ہو گیا کہ ساڑا یو ایج چکٹر بھی انشاءاللہ بڑھ گیا میں یعنی ایک فرد ہوتے صرف ایک فرد وہ کہنا کہ ایک فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ فرد بڑی عام چیز ہے میں کارنے گل شیر کرنا یہ فرد بڑی عام چیز اس طرح میں کہ فرد دے اندر ایک رو ہے وہ رو جڑی ہے وہ امر ایلائی ہے رب دک منی میچر یعنی کہنا کائنات دا خالق دا ایک بہت چھوٹا ذرہ وہ اللہ تعالیٰ نے امر تی صورت دیتا ہے اس بندے انہوں دے چھو ہے تے اوڑ اگر ایک شرارہ باند دے ہوئے تے باقامال چیز باند دے ہوئے اسی باد میں گزارش کر سا ہم ساڑی ایک مجود ہونہ ساڑی ایک پیپر پزینٹر باد میں گزارش کر ساں میں آج ہوں میں انہوں نے شکل سے نہیں پچان نام لہنا کو انہوں نے نام بھی ڈاکٹر رہو گندر صاحب ڈاکٹر رہو گندر بیٹھ رہا ڈاکٹر رہو گندر بیٹھ رہا ڈاکٹر رہو گندر بیٹھے کچھ آنکھا اچھا پیش کچھ آنکھا کچھ آنکھا کچھ کچھ آنکھا کچھ آپ سا موضوع کچھ آنکھا کچھ آنکھا کچھ آنکھا کچھ آنکھا باتا نیا دوسری بات دوسری بات کھانے دا وہ فکر سن چلو ٹکمینٹ کی لگا